ہائی فرنس اور بلکم تو خبر بولی وڈ صدی کے مہنائک کہے جانے والے امیتہ بچن اور خوبصورت سمائل والی مادھوری دکشت کی انڈسٹری میں اپنی اپنی پہچان ہے دونوں ہی ہندی سینما کا جانا مانا نام ہیں جنہوں نے اپنے ابھی نیکوشل کی شمتہ کی تحت پہچان اور کامیابی حاصل کی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ یہ جوڑی کبھی ساتھ میں بڑے پردے پر نظر نہیں آئی ہے کسی فرم میں اگر دو سوپر سٹار ساتھ آ جائے تو یہ فرنس کے لیے سونے پر سہاگے والی بات ہو جاتی ہے میکر سرستے رہ گئے بک بی اور مادھوری دکشت کے ساتھ فرم بنانے کے لیے لیکن ان کی یہ خواہش ادھوری ہی رہ گئی مادھوری اور بک بی نے بڑے میاں چھوٹے میاں کے گانے تیرے پیار کا رد سرہ چکنا میں ساتھ کام کیا لیکن ڈھک تک گرل کیول اس گانے میں ہی بک بی کے ساتھ نظر آئی ان کی ساتھ میں کبھی کوئی فلم نہیں آئی اس کے پیچھے ان کا پنگا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بتائیں گے بک بی اور مادھوری کو کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے کا موقع ملا لیکن کبھی بات نہیں بن پائی اس چوڑی کو ساتھ دیکھنے کا پہلا موقع فلم بدعا میں ملا تھا یہ مووی جے پی دتا دوارہ بنائی جانی تھی لیکن کسی قارن سے فلم کی شوٹنگ شروع ہی نہیں ہو پائی اس کے علاوہ انہیں رتو پرنو گھوش کی فلم کا بھی آفر تھا وہ بک بی کو ستی جیت رے اور مادھوری دکشت کو مادھوری مکر جی کی بھومی کا کے لیے کاس کرنا چاہتے تھے لیکن رے پریوار کے اپاتی جتانے کے بعد یہ فلم بھی تھنڈے بستے میں چلی گئی نبے کا دشک وہ سمیت تھا جب ایک کے بعد ایک مادھوری کی فلمیں فلوپ ہو رہی تھی تب انیل کپور نے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہامی بھری جب کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا مادھوری اور انیل کی جوڑی کئی فلموں میں ہٹ رہی کہا جاتا ہے کہ مادھوری کی بڑھتی لوگ فریتہ کے چلتے انہیں ایک بار پھر بگ بی کے ساتھ فلم آفر ہوئی لیکن انیل کپور نے انہیں فلم نہ کرنے کی نصیحت دی اس کا کارن تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مادھوری کی جوڑی کسی اور کے ساتھ فٹ پیٹھے مادھوری نے انیل کی بات بھی مان دی لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انیل کپور کی فلمیں پٹنے لگی تب مادھوری ان کے ساتھ فلم کرنے سے کنارہ کرنے لگی اور بگ بی سنگ فلمیں کرنے کی موقع کی تلاش میں لگ گئی جو اس وقت تک سوپر سٹار بن چکے تھے مادھوری کو یہ موقع ملا بھی وہ پہلا موقع یہ 1988 میں ڈریکٹر ٹینو آنن نے فلم شکایت میں دیا تھا لیکن شوٹنگ کے دوران ہی کچھ ایسا ہوا کہ بگ بی مادھوری سے ناراض ہو گئے اور دوبارہ کبھی ساتھ کام نہیں کیا کہا چاہتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران مادھوری خوب آکر دکھا رہی تھی وہ بار بار سکرپ میں بدلاف کرواتی جس سے کی بگ بی چڑ گئے تھے فلم کو شروع ہوئے پانچ ہی دن بیتے تھے کہ مادھوری کو لگا کہ ان کی بھومی کا امیتاب کی اپکشا میں کمزور ہیں جبکہ ٹینو آنن نے انہیں سمجھایا تھا کہ بگ بی کی فلم میں ایکٹریس کی کیا بھومی کا ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ سکرپ میں بدلاف کا دباق بنانے لگی بس ایکٹریس کی اسی بات سے ناراض ہو کر بگ بی نے دوبارہ ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی قسم کھالی اور یہ فلم بھی تھنڈے بستے میں چلی گئی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا فرم مور اپٹیز پلیز تو سسکرائب شیئرن لائک تکیو